جو رینٹ نہیں دے سکتا ہے وہ اپنے آپ کو خودکشی کر رہا ہے ایک بزرگ ماں ابھی ریسنٹلی اس نے اپنے آپ کو دریے پانی میں دے کے اپنے آپ کو مار دیا اس لئے کہ وہ روٹی نہیں دے سکتی اپنی بچی کو تو یہ ساری چیزوں کے ذمہ دار بقول ہمارے دوست کے شوقت بس رہا ہے کہ یہ آپ لوگ ذمہ دار ہیں ان کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاک صاحب پہلی بات تو میں پی ٹی آئے کو جو ایک نعرہ تھا ان کا اور وہ اس کو دوران ہوا کہ سنامی آ نہیں رہی سنامی آ گئی ہے اور دوسری بات کہ ابھی جو نمائنگی کر رہے ہیں پی ٹی آئے کے میرے دوست شوقت بسرہ صاحب یہ جب چار چار باریوں کی بات کر رہے ہیں تو مجھے تو مطلب رحم آ رہا ہے شوقت بسرہ صاحب پہ کہ جب باری ہمیں مل رہی تھی یا جب باری میں ہم تھے تو آپ ہمارے ساتھ تھے اور جب ہم باری میں نہیں ہیں اپوزیشن میں ہیں تو آپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں اس لیے جب باری والی بات کرتے ہیں تو یا تو آپ جینیون پی ٹی آئے کا بندہ ڈاک صاحب بٹھائیں ان سے ہم بات کریں کہ آپ پہلے کیا کچھ کرتے رہے کیونکہ جب پی ٹی آئے کنٹینر پہ تھی تو شوقت بسرہ صاحب پی ٹی آئے کے ساتھ نہیں تھے اور انہی پراموں میں کرٹی سائز کرتے تھے ان کے ایٹیٹیوٹ کو اور ان کا جو باڈی لینگویج تھا اور ان کی جو ایک زبان درازی تھی اس کے وہ مخالف رہے ہیں بسرہ صاحب اس لیے جب باری والی بات تھی تو آپ ہماری اس ٹیم کے کھلاری تھے بسرہ صاحب مادرت کے ساتھ کہنا چاہ رہا ہوں اور دوسری بات جب آپ یہ ساری مہنگائی کی بات کرتے ہیں اور درست دیتے ہیں ہمیں بسرہ صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ دوائی بھی مہنگی ہے اس ملک میں اور دوائی کی قیمت ساڑھے تین سو پرسنٹ بڑھ چکی تھی ایک نوٹیفکیشن نکالا تھا وزیر محصوف صاحب نے قیانی صاحب نے آپ نے ایکشن لیا اس بچارے وزیر کو تو آپ نے فارغ کر دیا وزارت سے مگر وہ نوٹیفکیشن واپس نہیں لیا کہ جس کی بیعاف آپ اس کو سزا دے کے وزارت سے نکال رہے ہیں وہ نوٹیفکیشن ایڈیٹیز ہے جس کی وجہ سے دوائی مہنگی ہو گئے تو آپ کس کو بھی وقوب بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کیا اس میں بھی اپوزیشن کا کردار ہے کیا آپ اپنے وزیر کو نکال دیں مگر انہوں نے جو اسٹریپ لیا تھا اس کو برقرار رکھے ہیں جو عوام کا خون ٹوسنے والی چیز ہے وہ نوٹیفکیشن اور جو اس دوائی کی جو قیمتیں ہیں وہ برقرار ہے مگر وزیر چلا گیا آپ نے قوم کو بتانے کی کوشش کر دی کہ ہم نے اس کو سزا دی مگر اس سزا کا جو اصل سبب ہے وہ برقرار ہے اس لیے اب یہ چیزیں نہیں چلتے رہیں گے اور دوسری بات آپ شریف آدمی ہیں بسرا صاحب ان کو بٹھا کے سوال کرتے ہیں ڈاک صاحب وہ پنچی جو آج کل ان کی حکومت چلاتے ہیں ایک پنچی وہ ہوتا ہے جو اس درخت پر بیٹھتا ہے جس کو اس درخت سے کوئی سروکار نہیں ہوتا مگر اس درخت میں جب تک کوئی میوات موجود ہوتی ہے وہ اس کو کھاتے رہتے ہیں اگر اس کی میوات ختم ہو گئی وہ درخت سے اڑ جائیں گے اور اگلے درخت میں جائیں گے جہاں کسی میوات ان کو نظر آئے گی تو یہ بات چھوڑ دیں کہ آج جو پی ٹی آئی کو چلا رہے ہیں کل کسی اور حکومت کے ترجمان بن کے بیٹھے ہوں گے اور اسی پی ٹی آئی کے خلاف بات کر رہے ہوں گے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو جو آپ کے کارنامے ہیں اب کوئی ان کا وزیر اکانومی ٹھیک کرنے آیا ان کو نکال دیا گیا پھر ان کو شامل کر دیا گیا جب ٹیماتر چار سو روپے کلو تھے ان کا وزیر کہہ رہا تھا کہ سترہ روپے کلو ہیں جب مٹر اسی روپے کلو مل رہے تھے ان کی وزیر صاحبہ کہہ رہی تھی کہ پانچ روپے میں مٹر مل رہا ہے اور یہ وہ میں پنچی بتا رہا ہوں جو کسی اور درخت کے آئے ہیں میواد کھانے کے لیے پھر اڑ جائیں گے دیکھیں جہاں تک آٹے کے مہنگے کا ایشو ہے وہ ایشو آپ کا فیلیور ہے ڈاک صاحب کل میں ایک پروغام میں تھا ٹی وی پروغام میں ان کے ڈاکٹر رمیش کمار ایمینے ہیں اور بڑے پروغاموں میں وہ آتے رہتے ہیں اب ایشو یہ ہے علمیہ یہ ہے کہ ہم کس کی بات کو صحیح مانیں انہوں نے کل ایک پروغام میں کہا کہ میں نے عمران خان کو دس مرتبہ کہا کہ گندم کا بوران ہونے جا رہا ہے مگر انہوں نے میری بات نہیں مانی یہ پی ٹی آئے کے رکون کر رہے ہیں اب بسرہ صاحب آپ ہمیں متمن نہ کریں آپ نیازی صاحب کو بھی متمن نہ کریں مجھے بھی نہ کریں ڈاکٹ صاحب کو بھی نہ کریں پوری پاکستانی قوم کو نہ کریں آپ اپنے اتحادیوں کو راضی کریں اور آپ کے اندر سے جو آواز آ رہی ہے کراچی کے اراکین تنقید کر رہے ہیں ایک پنجاب کے رکون اسیمبلی نے فلور آف دا ہاؤس کہا کہ کرپشن ہو رہی ہے ریلوے کی جو نوکریاں دی جا رہی ہیں انہوں نے ریٹ بھی بتایا کہ ڈیڑھ لاٹھ روپے میں پر نوکری بیچی جا رہی ہے یہ کچھ تھی اپوزیشن کا رکون نہیں یہ آپ کی پارٹی کا رکون فلور آف دا ہاؤس کہہ رہا ہے جو سو سانس تک یہ ریکارڈ پر بات رہے گی آپ کے راکین اجلاسوں میں باتیں کر رہے ہیں ان کا جواب دیجے گا خدارہ ان کو متمن کیجے گا اپنے اتحادیوں کو متمن کیجے گا پاکستانی قوم کو آپ متمن نہیں کریں گے ڈاک صاحب جہاں تک آپ نے خودکشی کا حوالہ دیا تو بینظری انکم سپورٹ پروگرام اسی وجہ سے شروع کیا گیا تھا کہ گراس روٹ پہ اگر کسی میڈیکل سینٹر میں کسی پرائیوٹ اسکول میں یا کسی گھر میں ہزار پہ پہ اگر کوئی میری بڑیا میری بہین اگر کوئی مشرکت کرتی ہے تو ان کو بازت طریقے سے سندھ وفا کی گورنمنٹ جو ہے وہ ایک ہزار پہ دے آٹھ لاکھ انہوں نے غربت کی لکیر سے نیچے افراد کو نکال دیا اور بہانہ کیا کر رہے ہیں کہ ان میں سترہ سترہ گریڈ کے افسران نے اپنے آپ کو مصفیت کیا بھائی انکواری کرو ان کی تعداد کتنی ہوگی اگر ایک لاکھ پاکستان میں کتنی بیروکریسی ہے جتنی بھی بیروکریسی ہے آپ اتنے لوگ نکال دیں بے شکت کی انکواری نہ کریں مگر اتنے لوگ نکال کے کیا آپ آٹھ لاکھ اس بات سے کوئی اتفاق کرے گا ڈاکٹر صاحب کہ آپ ایک ہزار پہ چھین لیں کسی بڑیا سے اور آپ گھر کی چھت اس پرورام کی طرف سے جو مل رہی تھی ان کو آپ نکال دیں تو مایوس ہی پہلے گی یہ ایٹ ہے کسی بھی گورنمنٹ کا یہ ایٹیٹیوٹ ہے کہ آپ میسیج دے رہے ہیں پوری قوم کو کہ آپ خودکشیاں کر دیں آٹھ لاکھ کو آپ نکال دیں اور یوٹیلیٹی سٹور میں جو آٹا بھک رہا ہے یوٹیلیٹی سٹور میں آٹا جو بھک رہا ہے بسرہ صاحب مہربانی کر کے وہ آٹا خریدیں اور وہ آپ کھا کے دکھائیں تو میں آپ کو سلام کروں گا یہ مزار اور کھلواڑ چھوڑ دیں کہ ماضی میں ماضی میں ماضی میں آپ ایسے آپ کریں نا میں آگے بات کروں گا آگے 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 آگے